سواغت ایک بار پھر سے آپ تھا اور چناؤ سمپن ہو چکے ہیں پوری پرکریہ ہو گئی نتیجے بھی آ گئے اور نتیجے آنے کے ساتھ ہی خاص یہ ہے کہ اس بار دونوں ہی دھڑے جو ہیں وہ خوش نظر آ رہے ہیں لوگ صبح چناؤ دوزار چوبیس کے چناؤ کی تصمیر صاف ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ مدھی پردیش میں بی جے پی نے مشن انتیج کے اپنے دعوے کو حقیقت کی زمین پر اتارا بی جے پی نے کانگریس کے انتیم اور کملنات کے اکلوتے قلعے پر قبضہ کر لیا اور اسی طرح سے ستہ کے مہا سنگرام میں بی جے پی نے انتیج سے شونی سے مدھی پردیش میں وجہی پتا کا لہرہ دی سال دوہزار چودہ 29 میں سے ستہائیس سیٹو پر جیت سال دوہزار انیس 29 میں سے اٹھائیس سیٹو پر جیت سال دوہزار چوبیس 29 کی 29 سیٹو پر جیت اور اسی قطعہ مدھی پردیش میں بی جے پی کامیشن کلین سلیپ پورا ہو گیا دیش میں بھلے ہی اینڈی اے چار سو پار کے نارے کو ساکار نہیں کر پائے لیکن مدھی پردیش کی سبھی 29 کی 29 سیٹو پر بی جے پی نے جیت درج کر لی سیدھی میں بی جے پی کے راجیش مشرا نے کانگریس کے کملیشور پچیل کو مات دی شہڑول میں ہماتری سنگھ نے کانگریس کے پھندے لال سنگھ مارکو کو مات دی جبالپور میں آشیش دوبے نے کانگریس کے تینیش یادو کو ہرا دیا منڈلا میں بھاگن سنگھ کلستے نے اومکار سنگھ مرکام کو ہرایا بالا گھاٹ میں بھارتی پاردھی نے سمرات سرسوت کو شکست دی دمو میں راہل لودھی نے ترور سنگھ لودھی کو شکست دی اوشانگباد میں بی جے پی کے درشن سنگھ چودری نے سنجیش شرما کو مات دی تو کھجراہو میں بی جے پی کے پردیش ادھیاکش بی جی شرما نے آل انڈیا فارورڈ بلوک کے راجہ بھائیہ پرجاپاتی کو پٹکھنی تھی کھجراہو کی سیٹ کانگریس نے انڈیا گٹ بندھن کے گھٹک سماجوادی پارٹی کو دی تھی جہاں سے سماجوادی پارٹی کی پرتیاش نے میرا یادو کا نامانکن برد ہو گیا تھا اس کے بعد انڈیا گٹ بندھن نے آل انڈیا فارورڈ بلوک کے راجہ بھائیہ کو سمرتن دیا تھا لیکن بات نہ ہی بن پائے ریوہ میں جناردن مشرا نے کانگریس کی نیلم مشرا کو ہرائیا ستنا میں گڑین شر سنگھ نے کانگریس کے سردارد کشوہ کو مات دے دی ٹکمگڑ میں بیریندر سنگھ نے کانگریس کے پنکج اہروار کو شکست دی بھینڈ میں سنڈیا رائے نے کانگریس کے دگت نول سنگھ برائیہ کو شکست دی مرائنا میں شیو مانگل سنگھ تومر نے کانگریس کے ستھیبال سکروار کو ہرائیا گوالیر میں بھارت سنگھ شوہ نے کانگریس کے پرمین پاچھک کو ہرائیا دگویجے سنگھ کا گڑھ کہے جانے والے راجگڑھ میں روڈ مل نگر کا سکھا چلا اور انہوں نے دگویجے سنگھ کو پٹکنی دی بھوپال بھی آلوک شرما نے کانگریس کے عرون شریباسطب کو ہرائیا ویدی شاہ میں بی جے پی کے دگج اور پور وسیم شیبرات سنگھ چوہان نے کانگریس کے پرطاپ بھانو شرما کو ہرائیا ہائی پروفائل سیچ گناہ میں گیندری مانتری جیوتی رادیتی سندھیا نے کانگریس کے راب یادویندر سنگھ کو مات دے دی تو مہین ساگر میں لطا وان کھیڑے نے کانگریس کے گڑڑو راچا بندیلا کو ہرائیا بیتول میں درگا داس اویکے نے پھر سے جیت درج کی اور کانگریس کے رامو ٹے کام کو ہرائیا دیواس میں مہین سنگھ سولنکی ایک بار پھر سے جیپ گئے انہوں نے کانگریس کے راجیندر مالوی کو شکست دی دھار میں ساویتری تھاکور نے کانگریس کے رادیشیاں موبیل کو شکست دی اندور میں بیجے پی کے پرتیاشی شنکر لالوانی نے جیت درج کر لی انہوں نے بی ایس پی کے سنجے سولنکی کو ہرائیا حالانکہ یہاں پر نوٹا کو بہت زیادہ ووٹ ملے اور دیش بھر میں یہاں سے نوٹا نے ایک ریکارڈ بنا ڈالا یہاں بی جے پی کو اسی وقت وک آور ملا تھا جب کانگریس پرتیاشی اکشہ بم نے نامنکن واپس لیا اور بی جے پی میں شامل ہو گئے ہائی کارٹ نے کانگریس کے ڈمی کینٹیڈیٹ کو پرتیاشی ماننے والی یاجکہ کو یہاں خارج کیا تھا کھنڈوا میں بی جے پی کے گیانشور پارٹی نے کانگریس کے نریندر پٹیل کو شکست دی کھرگون میں راجیندر پٹیل نے پور لال پرتے کو مات دی منصور میں سودھیر گپتہ نے کانگریس کے دلیف سنگھ گرچن کو ہرا دیا رتلا میں انیتہ ناغر سنگھ چوہاں نے کانگریس کے دگج کانتیلال بھوریا کو مات دی تو جین میں انیل فیروزیا پھر سے لوٹ کر آ گئے انہوں نے کانگریس کے محیش پرمار کو مات دی اور آخر میں مدھی پردیش کی سب سے ہوت سیٹ کملنات کے گڑھ اور کانگریس کے آخری کلے چھندوڑا میں بی جے پی نے چھید کر دیا یہاں بی جے پی کے ویویک بنتی سہو نے کانگریس کے نکل نات کو پٹھنی دے کر بی جے پی کے مشن 29 کے سپنے کو ساکار کیا بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی چھتیز گڑھ میں مشن 11 فتح کرنے نکلی بی جے پی نے پردیش میں بہترین پردرشن کیا پارٹی نے پچھلی بار کے لوگ سبح چناؤں سے ایک قتم آگے بڑھ کر جیت درج کی یعنی کی 2014 کا پردرشن دہر آیا حالاکہ بی جے پی پردیش میں کلین سویپ سے چوکی اور پچھلی بار دو سیٹے جیتنے والی کانگریس 2014 کی ہی طرح ایک سیٹ پر سمٹ کر رہ گئے چھتیز گڑھ کی سبھی 11 لوگ سبح سیٹوں پر ہوئے مددان کے بعد نتیجے آ گئے جس میں بی جے پی نے سال 2019 کی نو سیٹوں کے مقابلے اس بار دس سیٹوں پر جیت درج کی وہی پچھلی بار پردیش میں دو سیٹے جیتنے والی کانگریس اس بار ایک سیٹ پر سمٹ گئے بسر میں بی جے پی کے مہیش کشیپ نے کانگریس کے کواسی لکھوا کو مات دی چھتیز گڑھ کے پورو منتری اور کانگریس کے موجودہ ویدھایا کواسی لکھوا کو یہاں ہار کا سامنا کرنا پڑا کانگیر سے بی جے پی پرتیاشی بھوجراج ناغ نے کانگریس کے بیریش تھاکور کو شکست دی وہی مہا سموندھ میں بی جے پی کی روپ کماری چودھری نے کانگریس کے قدعاور نیتا اور چھتیز گڑھ کے پورو گریہ منتری تامر دھوج ساہو کو پٹھکنی دی ہے راجنان گاؤں میں بی جے پی کے سنتوش پانڈے نے چھتیز گڑھ کے پورو موکھی منتری اور پردیش کانگریس کے قدعاور نیتا بھوپیش بھگھیل کو ہرائے بلاسپور میں بی جے پی کے توقن ساہو نے کانگریس کے دیوین ریادف کو مات دی دورگ میں بی جے پی کے ویجے بھگھیل نے کانگریس کے راجیند ساہو کو شکست دی جانجگیر جامپا میں بی جے پی کے کم لیش جانگڑی نے کانگریس کے پورو منتری شیف کمار ڈہریہ کو پٹھکنی دی راجگر میں بی جے پی کے رادشیام راٹھیا نے کانگریس کی مینکا دیویس سنگھ کو شکست دی رائی پور سیٹ سے بی جے پی کے برج موہن اگروال نے کانگریس کے وکاس اپادھیای کو ہرائیا وہیں سرگوزہ سے چندہ مانی مہاراج نے ششیر سنگھ کو پٹھکنی دی جبکی کوربہ میں بی جے پی کی سروچ پانڈے کو کانگریس کی جوچنا مہند کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا جوچنا مہند نے یہاں سے دوسری بار جیت درج کی اس طرح سے پچھلے ویدھان سبحان چناؤں میں کانگریس سے پردیش کی ستہ چھیننے والی بی جے پی نے پچھلی بار کے مقابلے ایک زیادہ یعنی کی دس سیٹوں پر جیت درج کی تو وہی کانگریس نے پچھلی بار کے دو سیٹوں کے مقابلے اس بار کے وال ایک سیٹ پر ہی جیت حاصل کی بیورو ریپورٹ نیوز ایڈی چھتیز گڑھ میں گیارہ سیٹوں میں سے بی جے پی نے دس سیٹ پر جیت حاصل کی جبکہ کانگریس کے حصے میں ماتر ایک سیٹ آ پائی کئی دگجوں کو مہ کی کھانی پڑ گئی ریپورٹ دکھاتے راجنان گاؤں 36 گڑھ کی سب سے ہائی پروفائل سیٹ یہاں سے کانگریس نے پورو مکھی منتری بھوپیش بھگیل کو اتار کر مقابلے کو دلچسپ بنا دیا تھا لیکن بھوپیش بھگیل کو راجنان گاؤں کی جنتہ نے دھول جٹا دی اور بی جے پی امیدوار سنتوش پانڈیے کو جیت ملی درگ چھوڑ بھگیل کے راجنان گاؤں سے چناؤ لڑنے پر بی جے پی نے جمکر پرہار کیے تھے بھگیل کے بھتیجے ویجائے بھگیل نے بھی جمکر گھیرہ تھا اور اب راجنان گاؤں کے لوگوں نے بھی بھگیل کو ہرا دیا اس کے بعد اب وہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر درگ کو کیوں چھوڑ دیا راجنان گاؤں کانگریس بھوپیش بھگیل ہار بی جے پی سنتوش پانڈیے چیل رائیپور سے بی جے پی نے اپنے نو بار کے ویدھائیک برجموہن اگروال کو ٹکٹ دے کر رسیٹ کو ہائی پروفائل بنا دیا ان کا مقابلہ کانگریس کے وکاس اپنے نو بار ویدھان سبھا چوناؤں جیتنے کے بعد لوگ سبھا ایلیکشن میں بھی برجموہن اگروال نے باسی ماری بڑی جیت درج کرتے ہوئے وکاس اپنے نو بڑی پٹھانی دی رائیپور ویجے پی برجموہن اگروال جی وکاس اپنے نو بار ڈی اے اور نریند موڈی جی بہومت کے ساتھ میں دللی میں سرکار بنا رہے ہیں تیسری بار پردھان منتری بنا رہے ہیں یہ وکسید بھارت کی پریقلپنا ہے اس پریقلپنا کو ساکار کرنے میں وکسید چھتیزگر بنانے کی پریقلپنا کو بھی ہم ساکار کریں گے بستر چھتیزگر کی آدیواسی بوٹرز والی سی کانگریس نے یہاں سے پورو منتری کواسی لکما کو اتارا لیکن جنتہ نے انہیں ہار کا راستہ دکھا دیا اور بی جے پی کے مہیش کشف کو جیت ملی اس سیٹ پر کانگریس نے اپنے پردیش ادھیاکش دیپک بیچ کا ٹکٹ کاٹ کر لکما کو ٹکٹ دیا تھا لیکن انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا بستر کانگریس کواسی لکما ہار بی جے پی مہیش کشف جیت کوربہ سے بی جے پی نے ساروچ پانڈے کو اتار کر چناؤ کو ہائی پروفائل بنا دیا تھا لیکن ساروچ پانڈے کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور دوسری بار جوتھنا مہند کو جیت ملی یہاں کی جنتہ نے ساروچ پانڈے کو نکار دیا شاید ساروچ پانڈے اب سوچ رہی ہوں گے کہ کاش پارٹی نے انہیں درگ سے ہی چناؤ لڑا دیا ہوتا جہاں سے وہ پہلے بھی سانسد رہ چکی ہیں کوربہ جیوٹسنا مہند کانگریس جیت ساروچ پانڈے دی جے پی آر مہا سموند سے کانگریس نے چھتیز گڑھ کے پورو رہ منتری تامردھت ساہو کو ٹکٹ دیا لیکن ساہو کو یہاں ہار کا سامنا کرنا پڑا بی جے پی کی روپ کماری چودھری نے انہیں مات دی مہا سموند کانگریس تامردھت ساہو ہار بی جے پی روپ کماری چودھری جیت لوگ سبھا چناؤں میں چھتیز گڑھ نے بی جے پی کو بڑی جیت دی یہاں کی گیارہ سیٹ پر سے دس سیٹ پر کمل کھلا کر موڈی کی جیت میں اہم بھونی کا نبھائی گئی وہیں کانگریس دوہزار انیس کی طرح ہی چھتیز گڑھ میں پرسٹی ثابت ہوئی اور انڈیا گٹ بندن کی جیت میں کچھ خاص نہیں کر پائی یو پی کی رائے برینڈی اور انہیٹی پر پچار کرنے والے بھوپیش بگھیل اپنا درگ بھی نہیں بچا پائے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی درگ سے بی جے پی کے پرتیاشی ویجائے بگھیل نے ایک بار پھر سے جیت درج کی انہوں نے کہا کہ چھتیز گڑھ کی جنتہ نے ایک بار پھر بی جے پی پر بھروسہ کیا ہے بی جے پی پھر سے سرکار بنانے جا رہی ہے اور تیسری بار ناریندر موڈی ہی پردھان منتری بنے سرکار کے دوران ہی یہ ثابت ہو گیا تھا کہ موڈی جی نے جو سنکلپ لیا ہے اور ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی انڈیے کے جو نیتاؤں نے اور کارکرتاؤں نے جو محنت کی ہے جنتہ جناردن کا وشواس لگاتار جو بھاجپا کے سرکار انڈیے کی سرکار اور موڈی جی کے پرتی بنی ہیں وہ جیت کے اور اگرسر تناؤ پرشار میں ہی لگنے لگا تھا موڈی گارینٹی کے اوپر لوگوں کا وشواس ہے اور دیش کی جنتہ چاہتی ہے کہ دیش کے لئے کچھ کرنے والے دیش کے ہیت کے لئے جنتہ کے ہیت کے لئے دیش کو وش کے سکھر میں لے جانے کے لئے جو نیتا اور جو پارٹی سنکلپیت ہے اس کا ساتھ دے اور اسی کا پردنام ہے کہ موڈی جی کے نتیت میں جو لگاتار دیش آگے بڑھ رہا ہے دیش کا مان سممان سوابیمان وش میں بڑھا ہے اس سے اس وشواس کے آدھار پہ جنتہ جناردن اپنا مچ دی ہے چھتیزگڑ میں بی جی پی کو گیارہ مل سے دس سیٹ پر جیت حاصل ہوئی کوربہ لوگ سبح سیٹ چھوڑ دی جائے تو باقی سب ہی پر بی جی پی کا پرچم پھیرا ہے ڈپٹی سی ایم نے ایسے پی ایم موڈی کی جیت بتایا اور کہا کہ تیسری بار انڈیے کی سرکار کے اندر میں بنے کی بلاسپور لوگ سبح کو لگاتار آٹھویں بار جیت حاصل کرنے کا ریکارڈ بھارتی جنتہ پارٹی نے کائم کیا ہے ہمارے ساتھ سیدھے طور پر ڈپٹی سی ایم عرون سو موجود ہیں سر کس طریقے سے یہ پہنام رہا اور کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس پورے چناؤں کو لڑا دی بلاسپور لوگ سبح کی چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی 1996 سے لگاتار جیت رہی ہے اس چناؤں میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو اتحاسی جیت ملی ہے ہمارے پرتیاسی توخن ساہو 1,63,000 سے ادھیک وٹوں سے جیتے ہیں تو انسی دروپ سے یہ بہت بڑی جیت ہے اتحاسی جیت ہے میں چھتر کی جنتہ کو دھنیوات دیتا ہوں آبھار بیت کرتا ہوں کہ پھر سے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی پر وشواث وقت کیا ہے نریندر موڈی جی کے نترت پر بھروسہ جتایا ہے توخن ساہو جی کو آسیروات دیا ہے جہاں تک پردیش کی بات ہے پردیش میں 11 میں سے 10 سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتی ہے یہ بہت بڑی جیت ہے اتحاسی کو پلگ دی ہے 10 سیٹے ہم نے جیتی ہے نریندر موڈی جی کو چھترگڑ کی جنتہ نے آسیروات دیا ہے اور دیش میں 1962 کے بعد پہلی بار کسی نیتا کو لگاتار تیسری بار جنادیش ملا ہے پردھان منتری بننے کا تو دیش کی بھی سفلتا اتحاسی ہے اور اب اس مرنی ہے نشید روح سے مکسید بھارت کا سنکل پورا ہوگا بلاس پور سے نیوز 18 کے لیے ہمیں شمال مہا سوندھ میں بھی بی جی پی کو جیت ملی روپ کماری چودری کو ایک لاکھ پیتالیس ہزار چار سو چھپن متوں سے جیت حاصل ہوئی کانگریس کے تام لدھوج ساہو کو پانچ لاکھ اٹھاون ہزار دوسو تین مت ملے روپ کماری چودری کو سات لاکھ تین ہزار چھے سو انسٹھ مت پرابت ہوئی ہمارے سبھی ورش نیتاؤں نے چاہے مکسید ریے نیتوستو کو جیس کی پردھان مکسید ماندی ہے مرسا جی ماندی ہے جی پی نرڈا جی ہمارے ہی سنسلی ہمارے پردیس اٹھیک جی ہمارے جی لے سبھی ورش نیتاؤں نے سب نے محنت کیا سب نے پریشتر کیا پارٹی جنتہ پارٹی کے ایک 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 بہت اس طرح تک کا کارے کرتا محنت اور پریشتر کیا جانجگیر چاپا میں کملیش جانگڑے کو جیت ملی انہوں نے ستہان ہزار تیرپن بوٹ سے کانگریس امیدوار کو محنت دی کشیتر کے وکاس میں پوری لگن کے ساتھ کام کرنے کا بھروسہ دیا مرینہ شیوپور لوگ صفحہ سیٹ سے بیجی بی کی پرتیاشی شیو منگل سنگھ تومر کی جیت پر شیوپور میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتاؤں نے جرشن ملی آیا اور شہر کے جائز تمبچوک پر آتیش بازی کے اور مٹھائی باتی شہر پھر میں بینڈ کے ساتھ جولوس نکھالا گیا یا جولوس گاندھی پارک سے مکھے بازار ہوتے ہوئے ٹوڈی گھنیش ہوتے ہوئے واپت جائز تمبچوک پر سمارتے ہوئے اور راجگر سے لوگتانتر کی خوبصورت تصویر سامنے آئے یہاں پر کانگریس پرتیاشی دیگوی جہ سنگھ سے بیچی پی پرتیاشی روڈ مل ناغر ملنے پہنچے دونوں نیتاؤں کے بیچ پندرہ منٹ تک باتچیت ہوئی دونوں نے ایک دوسرے کو جنہت میں ہر مدد کا آشوا صدیہ بتائیں کہ بھاچپا پرتیاشی روڈ مل ناغر اور کونٹ پرتیاشی دیگوی جہ سنگھ آمنے سامنے تھے روڈ مل ناغر نے یہاں سے جیت درچ کی مہارات ماتا کی بھارتی جنتا بھائیٹ ہمیشہ جب بھی چناؤں لڑی ہے بھیکاس اور بھیکاس کے نام پہ چناؤں لڑی ہے ہماری دیش میں کیندر میں ہماری سرکار آئی یا مدیبہ دیش میں سرکار آئی ہم نے بھیکاس کاری کرے ہیں اور جنتا کو ہم پہ وشواس ہے اور اسی آدار پہ جو ہم نے وعدے کیے تو اس کو نبھایا ہے وون کرے ہیں اس لئے جنتا نے ہم کو پچھلے مطو سے زیادہ مطو سے رکان مطو سے ہم کو شریکہ اشیرواد دیا سیہاں ستارہ ہے اس کو لے کے بھی کئی روپ رکھا تیار کی گئی ہے کیسے اس کو چونکہ ہمارے اسطانی بھکمتری آدھنی مہنی آدھو جی اسطانی ویدائق بھی ہے سیہاں سے لئے جو روپ رکھا ابھی سے ہی انہوں نے بلیوپرینٹ بنایا ہے جس میں ہمارے ویدائق جسانسجی سبی کے زدہ ہوئے اور ہم سم مل جل کے آنے والے جو سیہاں سے اس کو ایسا سمپن کرائیں کہ آنے والے جو تیرتی آتری ہے درشنارتی ہے وہ یہاں سے ایک امیڈ شاپ لے کے اپنے جیون کے لے کے جائے جیسے وہاں کا لوگ کا نرمار گواہ ہے اسی طرح پہ ہم سیہاں اسی ویشال روپ سے اور لوگ دیوگاو شادی کریں یہ سامساد آنیل پروجا جی ہے جنہوں نے جو بادے کی ہیں اس کو پورا کریں گے اور جو مکہ منتری دی ہیں مہن جادو جی ان کے ساتھ مل کر جو ہے جو بادے ہیں اس کو پورا کرنے کی باد پہ ہی ہے پوچھین سا جے پٹوا نیو ڈیٹین بڑھ پڑھ دیواز شادی پورا لوگ سبھاگ شیدر کی پرتیاشی بی جی پی پرتیاشی مہندر سنگھ سولنکی نے جیت درج کی اور دوبارہ جیت انہوں نے یہاں پر درج کی ہے پشلی بار پی وہ یہیں سے چنے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ دیش میں موڈی جی کی لہر ہے اور موڈی جی نے دیش کو آگے بڑھایا ہے میں نے اپنے کارکال میں پچیز ہزار کروڑ سے زیادہ کے بکاس کارکاروائے اور کہا کہ جنتہ نے مجھے ایک بار پھر سے موڈی جی کی ٹیم میں کام کرنے کا موقع دیا دیواش آجاپور لوکسابہ چیتر کے سبھی آشیرواد داتاؤں کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سنگھڑھن کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں میں سبھی جن پرتینی دیو کا ہمارے سبھی بیدھائیک کا ہمارے بودھ ستر تک کام کرنے والے کارکارتاؤں کا آبھار بیاک کرتا ہوں دیواش آجاپور لوکسابہ سیٹ پر بھی بھاسپا نے ایک بڑی جیت دج کی ہے یہاں پر جو 32 سانسد مہندرسی سولنکی انہوں نے کاؤنگریس کے پتیاشی راجیندر مالوی کو چار لاکھ بوٹوں سے زیادہ سے ہرائیا اور ایک بڑی جیت یہاں پر درج کی ہے مہندرسی سولنکی یہاں سے دوسری بار سانسد چنے گئے ہیں جیت کے بعد میڈیا سے چرچہ کے ثوران مہندرسی سولنکی نے کہا کہ شکشہ سواستو اور انفرسٹرکشن کو بہتر کرنا ان کی پراتمکتہ رہے گی اسی ساتھ انہوں نے کہا کہ دیش میں موڈی کی لہرے اور ان کی ٹیم کا حصہ بننا ان کے لئے گوروک کی بات ہے سنیل ہنچوریا نیویٹی نیویٹی نیویٹ پردیش شاہ جب ادھر دھار مہو لوگصبح چناؤں میں بی جی بی پرتیاشی ساویتری ڈھاکور نے دو لاکھ اٹھارہ ہزار چھ سوپے سٹھ ووٹوں سے جیت درج کی اور انہوں نے اپنے نکٹ دم پرتی دونفی کاؤنگریس پرتیاشی رادیش شام مویل کو پھراجت کیا موڈی جی کا نیترت ہو ہے پردیش میں اور جو موڈی جی کی گیارنٹی ہے اس سے ہم اور آج سبا بھی انہوں نے دھار میں کی تو جو موڈی جی کی جو گیارنٹی ہے اور جنتہ نے یہ تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی کو جیت کی ہے تو یہ کارکرتاؤں کی مہنت کی جیت ہے اور سبی جنتہ نے تیسری بار آشیروات دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور آگے بھی ہم اس میں بھیکاس کی اس میں کام کرے مہنشہ ایڈول سنسدی اکشیتر سے بی جی بی پرتیاشی ہیمادری سنگھ نے زبردست جیت کی حاصل کی ہے انہیں سات لاکیارہ ہزار ایک سو تر تالیس ووٹ حاصل ہوئے جیت کے بعد ریٹرننگ آفیسر نے انہیں پرمہان پتر دیا اس موقع پر ہیمادری سنگھ نے جنتہ کا بھارچت آیا بھارتی جنتہ پارٹی پر وہ جو بشواس جتایا ہے اس کے لیے میں اپنے سبھی شیتر کے بھائیوں مدداتا بھائیوں اور بہنوں کو میں بہت بہت نیواز دیتی ہوں اور ساتھ ہی ہمارے پارٹی کے سبھی سیرس نیتریتو کابی ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی کاری کرتا ہوں کابی میں بہت بہت دنیواز دیتی ہوں کی انہوں نے اس چونوں میں میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کاری کریا منصور میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی سدھیر گپتہ نے کانگریس کے امیدوار دلیپ سنگھ گرزر کو پانچ لاغ چھے سو پچپن متوں سے ہر آیا ہے بی جی پی کے سدھیر گپتہ کو نو لاک پیٹالیس سازار سات سو ایک سٹھ مک ملے اور جیت کے بعد ہمارے سات سیوگی نے ان سے بھاگ کی مجھ برے سکی سانسنی شیطر نے اپنی ہی جیتنا ریکارڈ کوڑا ہے یہ بار سے یہاں کہ سانسا سودھر گپتہ دیسری بار میں اپنی ریکارڈ کوڑ کر آگے نکل گیا ہے اور خوبصورت کو بڑھائی دیتے کہ آپ کو بہت 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 سکر جیتے ہیں سانجی بہت بہت کارکرداؤں کی بڑی بیدر نہیں ہے اور اس کا شوی جو ہے آپ کو دیکھیں بہت اسموشٹ ہے جب آپ خوبصورت سے جیتے ہیں تو کارکرداؤں کی پری سکر یہ پری رو ہے اور کارکرداؤں اپنے ویچار کو جنتہ تک لے پائے اور جنتہ نے اس ویچار دھارہ کو سوکاریتہ دی ہے راشترواد کی ویچار دھارہ کو میری سنسیدیشن نے پرسند کیا ہے موضی جی کا جی بیجن ہے اور اسی لیے ہم جس سارا چی بارٹی کے کارکرداؤں کو مدداداؤں کو اور ماننی بات روکا ہے تک دیا روکا آمد مدی بدیش پہ دوسرہ دی دی لگتے آلو مدی جی 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 رہے ہمارے سکر ناتمک انشاشن کا ہی ایک پرینامت دی سی تی ایک لکش ایک دی پر کام کرنے پرینام تھا کہ جن جن کو ہم اپنے وکاس کے کاریوں کو پتا پائے ہم موڈی جی کو لوگوں تک لے جا پائے اور اسی لئے جنتہ نے مہدی پردیش میں 29 29 29 vote بھارتی جنتہ پارٹی کے قبل ہوئے